اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور دوسری بات دوسرا سوال یہ ہے کہ یا میں ایک دو کچھ ایسے واقعات میری سامنے ہیں کہ طلاق ہوئی اور اس کے بعد بھی دونوں میاں بی وی ساتھ رہتے رہے تو اس معاملے میں کیا ہو کم ہے استغراللہ آپ کا دوسرا سوال تو رونگٹے کرے گا در دینے والا شکریہ کالر ہم ابھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ ہمارا کیا اس کے معاملے میں ریلیجس وہ ہے نومیبر فرس دوہزار سترہ کو وفاقی شریعت کورٹ نے پاکستان میں ایک رولنگ دی ہے ایک مرک جس نے اپنی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی اس کو دو سال کی جیل کی سزا سنائی گئی اور وہ قانون دوہزار پندرہ میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے تو پہلا سوال ان کا یہ ہے کیا دوسری شادی کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے ضرورت ہے اجازت کی اور اگر ہے تو کیوں ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ قانون متسادم ہے بہت اچھا سوال ہے پہلا اس میں ایسا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تو شوہر کو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس کی بغیر اجازت کے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے یہی قرآن کو حکم ہے یہی احادیث طیبہ اور یہی افقہ اسلامی کا فیصلہ ہے اپنا یہ سوال کہ ایک گرنمنٹ نے ایک اصول بنا دیا ایک انتظامی طور پر بنا دیا قانون بنا دیا کہ نہیں پہلی بیوی سے اجازت لو اجازت کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہوگا اب اجازت اگر اس معنی میں ہے کہ یہ ویریفیکیشن کی جائے کہ یہ بندہ آرڈی پہلی بیوی کو حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں یا صرف شہوت کی وجہ سے شادی کر رہا ہے نفس پرستی کی وجہ سے پہلی بیوی کے حق پورا کر رہا ہے اس کے رہنے سے انتظام پورا کر رہا ہے یا نہیں ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ وہ پہلی بیوی کا حقوق پورے نہیں کرتے اس بیوی کو انہیں فسا کے رکھا رہا ہے طلاق بھی نہیں دے رہا حق بھی پورا نہیں کر رہا کہ تم ایسے سڑتی رہو گی اور میں دوسری شادی آ کے کر رہا ہوں تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین و دیانیت کی کمی ہے لہذا وہاں پر لوگ ظلم و صدم ڈھاتی ہیں عورتوں پر ہو سکتا اگر ایسی صورتحال دیکھ کر وہاں کی وفاق شریعہ دالت ایسا کو بنایا ہے حصول کہ یہ آدمی پہلے اجازت لے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے پہلی بیوی کو عدل و انصاف دے رہا ہے یا نہیں کیونکہ دو شادیوں میں ضروری عدل و انصاف عدل و انصاف نہیں دے رہا پہلی بیوی کو ہمارے وہاں معاشرے میں عام طور پر حالات یہ ہیں کہ وہ برادری اور خاندان کے مسائل ہوتے ہیں وہ پہلی کو سڑا کے رکھا رہا ہے اس کو ظلم و صدم کی چکی میں پیس رہے ہیں اور دوسری شادی کر کے مزے اڑا رہا ہے تو ایسی کوئی صورتحال اور انتظامی طور پر ایسا کوئی اصول بنا دیا گیا ہو تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے اسلام ایسا کر سکتا ہے لیکن جا اسلام کا بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے کہ وہ بغیر اجازت کے شادی کرنے کی اس کو بالکل اجازت ہے کوئی رکاوٹ نہیں ان کے جو سٹیزن ہیں ان کے حقوق کا تحفظ بھی ان کی جمع داری ہے اگر اس حقوق کے تحفظ کے لیے وفاقی شرعی دالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص اپنے حقوق اپنے فرائض پورے کر رہا ہے کی نہیں کر رہا تو میرے خیال ہے گفتی صاحب نے جیسا فرمایا وہ جائز ہے